اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے punctuating addresses کے مطالق یعنی جب کسی جملے کے اندر کسی پتے کو یا address کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے punctuate کیا جاتا ہے یعنی اس کے ساتھ کس قسم کے punctuation کے جو نشان ہوتے ہیں کاما وغیرہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے سمجھدک لیے ہم مختلف examples سے مدد لیں گے اس پہلی example کو مل کر پڑھتے ہیں اکبر was from لاہور پاکستان یعنی اکبر کا تعلق تھا لاہور پاکستان سے تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور جو کہ ایک city یعنی شہر کا نام ہے اس کے بعد ذکر ہے پاکستان یعنی یہ ایک country ہے اور اس جملے سے مراد ہے کہ لاہور کا جو شہر ہے وہ پاکستان کے ملک کے اندر موجود ہے اور اکبر کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے تھا تو یہاں آپ پہلے تو اس لJE نامے کو تردیب کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ city یا شہر کا نام شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد ملک کا نام شامل کیا گیا ہے جملے کی اندر اور ان دونوں کے درمیان قومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے تو جب شہر اور ملک کے نام کو ایک ساتھ ایک جملے کی اندر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی درمیان قومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل مل کر اسے پڑھیں گے یعنی وہ چند سالوں کے لیے پیریس فرانس میں بھی رہا پیریس جو ہے یہ شہر کا نام ہے جبکہ فرانس ہے ملک کا نام اور یہاں اس جملے میں ملک کے نام کے بعد جملے کا باقی حصہ ہے یعنی کچھ سالوں کے لیے یعنی اب کی بار یہ جو اڈریس ہے یہ جملے کے بالکل درمیان میں آ رہا ہے اسے پیچھلی اگزامپل میں جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ سیٹھی اور ملک کا نام جب ایک ساتھ ایک جملے میں آتا ہے تو ان کے درمیان قومہ کا نشان استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اس جملے میں بھی کیا گیا ہے لیکن اب کی بار چونکہ جملے کا باقی کا حصہ جو ہے وہ ملک کے نام کے بعد آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں بھی ہم نے قومہ کے نشان کا استعمال کرنا ہے تاکہ اسے باقی کے جملے سے الگ کر کے دکھایا جا سکے اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل ملکر اسے پڑھیں گے یعنی اس کا پتہ تھا تو اب یہاں پہلے تو آپ ترتیب کی لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ کا ذکر ہے اس کے بعد ٹاون کا نام ہے اور پھر آخر کا شہر کا نام ہے تو سٹریٹ کے نمبر اور نام کے بعد یہاں قومہ کا نشان استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہے ٹاون کا نام اور اس کے بعد بھی قومہ کا نشان ہے اور پھر ہے آخر میں سٹی کا نام اور چونکہ اس کے بعد جملہ ختم ہو گیا ہے لہٰذا یہاں پر فول سٹاپ کا نشان استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سٹریٹ، ٹاون اور سٹی کا جو نام ہے یہ ایک ساتھ ایک جملے میں شامل ہو تو ان کے درمیان قومہ کا نشان استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اسی جملے کو اس طرح سے لکھا گیا ہوتا کہ her address was 24 main street garden town لاہور اور پھر اس کے بعد مزید کچھ کہا گیا ہوتا جیسے کہ but now it has changed تو پھر اس سے پچھلے جملے میں جو ہم نے اصول سیکھا تھا کہ پھر جو شہر کا نام ہے یا ملک کا نام ہے تو اس کے بعد بھی یہاں کومہ کا نشان جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اور باقی کا جملہ جو ہے وہ ہم اس کے بعد لکھیں گے اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل her address growing up was 24 main street garden town پی کے 65112 یعنی جب وہ بڑی ہو رہی تھی یا جو اس کے بچپن کا زبانہ تھا تو اس وقت جو اس کا address تھا وہ اس طرح سے تھا 24 main street garden town پی کے 65112 اور یہاں جو پی کے یہ جو short form ہے یہ پاکستان کے لئے ہے اور یہ جو نمبر ہے 65112 یہ ایک قسم کا poster code ہے جیسے کہ بہار کے منکر میں zip code وغیرے کا نام بھی اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پانچ یا پانچ سے زیادہ letters کا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے داک کا جو عملہ ہوتا ہے یا داکیا وغیرہ جو ہوتا ہے جو خطوں کو ترتیب وغیرہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بانٹا جائے تو ان نمبروں کی مدد سے ان کو مختلف areas کی شنافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ پھر اس نمبر کی مدد سے داک کو ترتیب دیتے ہیں تو اب یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب postal code کو بھی کسی address میں شامل کیا جاتا ہے تو اسے address کے آخر میں لکھا جاتا ہے اور جب postal code کو شامل کیا جائے گا تو اس سے پہلے ملک کا جو نام ہے یعنی جس ملک کا وہ postal code ہے یا جیسے علاقے کا وہ postal code ہے تو اس کے نام کی short form کو استعمال کیا جائے گا جیسے کہ یہاں پاکستان لکھنے کے بجائے صرف pk کے جو letters ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے اور باقی کی جو punctuation ہے وہ اس جملے میں جیسے کہ اس سے پچھری example میں ہم نے دیکھا تھا کہ address کے جو مختلف حصے ہیں ان تمام کے درمیان کومہ کا نشان کا استعمال ہے جیسے کہ street کے number اور نام کے بعد کومہ کا نشان ہے اس کے بعد town کا جو نام ہے اس کے بعد کومہ کا نشان استعمال کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ملک کے نام کی جو short form ہے وہ لکھی گئی ہے اور اس کے بعد ہے postal code اور پھر چونکہ یہ جملہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے لہٰذا اس کے بعد ایک full stop کا نشان ہے لیکن جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں اگر یہ جملہ جاری رکھنا ہو یا اس کے بعد مزید کچھ کہنا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے یہاں اس full stop کے نشان کی جگہ کومہ کا نشان استعمال کریں گے اور پھر باقی کا جملہ اس کے بعد لکھا جائے گا اسی طرح سے اگر ان جملوں میں سے کسی ایک کی example اگر دیکھی جائے جیسے کہ her address was 24 main street garden town nahor اسی جملے میں اگر گھر کے نمبر کو بھی شامل کرنا ہو تو اسے پھر streets کے نمبر سے پہلے لکھا جائے گا یعنی اس جگہ پر her address was اور اب یہاں لکھیں گے گھر کا نمبر جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے to be اور پھر اس کے بعد آپ لکھائیں گے کومہ کا نشان اور پھر آئے گا street کا نمبر اور نام اور پھر اسی طرح سے town کا نام یا شہر کا نام اور پھر اس کے بعد ملک کا نام بغیرہ اگر کسی address میں صرف شہر کے نام تک اس address کو لکھا گیا ہو یعنی ملک کا نام شامل نہ کیا گیا ہو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے شخص کے address کے مطالق بات ہو رہی ہے جو اسی ملک میں رہتا ہے یعنی لکھنے والا یا گفتگو کرنے والا اور جس شخص کے address کے مطالق بات ہو رہی ہے وہ دونوں ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جب ملک اور postal code جو ہے اس کے نام اور نمبر کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے شخص کو خط لکھا جا رہا ہے یا اس کے مطالق اس کے address کے مطالق جملے میں کچھ لکھا جا رہا ہے جو کہ ملک سے باہر رہتا ہے یعنی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے لہٰذا اس کے ملک کے مطالق بھی بتانا address کے اندر یعنی شامل کرنا ضروری ہے اسی طرح سے اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اپنے address کے مطالق بتا رہا ہو جو کہ اسی شہر میں رہتا ہو تو اب کی بار وہ گھر اور سٹریٹ یا ٹاؤن کا نام بغیرہ تو اپنے address میں شامل کرے گا لیکن شہر کے نام کو شامل کرنا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے جب کسی address یا پتے کو جملے کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو اسے کس طرح سے punctuate کیا جاتا ہے اسے اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے